ہمیشہ لفظی نفرت بیان نہیں کرتے رویہ بھی کافی ہوتے نفرت بیان کرنے کے لئے خاندانی لڑکیاں جب گھر سے بھاگ کے شادی کرتی ہیں نا تو ان کا انجام عموان ایسا ہی ہوتا ہے جب پوچھ بڑ جاتا ہے تو اسے اپنے کندوں سے اتار دینا ہی اکل مندی ہے ہاشم کے پاس آنے کا میرا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ میں اپنے باپ کو سزا دینا چاہتے تھا تاہے دل بائیس مئی سے پیر سے جمعہ شب نو بجے وہ تم نکھڑ والے ہوتل پہ بیٹھتے ہونا میں کالی جاتے جاتے تمہیں پیسے دے جاؤں شکری بخار دودھرہ پائن دا گرینے کوئی تکلیف ہوئی نہ دانگے توڑ دوں پیسوں کا مسلا نہیں ہے شوکر چاچا سے لے لوں گا رات زیادہ ہو گئی اکیلی کر جانے میں در تو نہیں لگی کون ہو تو کیا نام ہے تمہارا ہر موقع پر مدد کیلئے آ جاتے ہو اور مجھے دیکھو تمہارا نام تک نہیں پوچھا پوچھوں بھی کیسے تمہارے سامنے سڑنی اٹھتا ہو نظر جھک جاتے ہیں الفاظ ساتھ نہیں دیتے پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے لگتا ہے باگ سلام علیکم والیکم اسلام اوہ ہاں آجو آجو اممہ تمہارا اور شہزاد کا حال پوچھ رہی تھی اور ساتھ میں بتا رہی تھی تم دونوں نے کچھ پڑھنا ہے ہاں پڑھنا تو تھا اگر شہزاد کو صبح سے بہت تیز بخار ہے تو سارا دن اسی میں لگی رہی بہت تھگ گئی ہوں اب حمد نہیں ہے بلکل پڑھنے کی شہزاد کو بخار ہے؟ تم کسی کے ہاتھ اطلاع بھیجوا دیتی میں یا اممہ میں سے کوئی آ جاتا؟ نہیں اب پہلے سے بہت بہتر ہے میں دوائی دے کے سلاح دوں کیا بجوا دیا ہے خالہ نے؟ کیا بجوا دیا ہے خالہ نے؟ حالو والے چاول بنایا تھے اممہ نے تو انہوں نے تم دونوں کے لئے بھی بجوا دیا ہے میں نے بہت منع کیا میں نے کہا کیا زبوت ہے بجوا دیا؟ کتنی اچھی ہیں خالہ کتنا خیال رکھتی ہیں ہمارا میں تو شہزاد کی وجہ سے آج کھانا بنانا ہی بھول گئی اب پریشانی تھوڑی کم ہوئی ہے تو بھوک لگی شہزاد کو بھی اٹھا دو وہ بھی کھا لے نہیں نہیں اس میں نے دودھ پلا کے دبائی تھی سوچ چکا ہے تھانا مناسب نہیں ہو میں یہ اکلیٹ میں نکال کے لاتھی ہو تم تو نہیں کھاؤ گے نا نہیں میں کھا کے آئے میں شہزاد کے پاس ہوں ٹھیک ہے زور سے دباہو ہاتھوں میں جان نہیں ہے کیا تیرے ارے کہاں جان ہوگی بیچاری کھا کھا کر تو تھک گئی ہے پھر بے خبر سو جائے گی تن چڑے تک سوتی رہ گی تربیت کر اس کی سختی کیا کر ارے نہ کرو رفیق ایسی باتیں نہ کرو دنیا کیا کہے گی بھابی ضرم کرتی ہے بیچاری نند پر میں نہیں سن سکتی یہ باتیں ارے زمانے کا بولنے دے زمانے کی عادت ہے آہ رانی برتن دھولیے تھے یا میرے لئے چھوڑ دی ہیں جی بھابی دھولیے تھے اور رات کا کھانا تو بنا لیا ہوگا بولنا ہاں ہم کیا بغیر کھائے سوئیں گے میں بنا دیتی ہوں آپ بتائیں بھابی کیا بنانا ہے کھانے میں دیکھ لے رفیق اس وقت ہانڈی چڑھائی گی تو کسا تیار ہوگی رانی ہمارا تو تو خیال کرتی نہیں نہ عزت کرتی ہے کم اس کا مہمان کا تو خیال کر لے نو بچ گئے ہیں سلطان کہاں رہ گیا بھوک لگ رہی ہے کب سے انتظار میں کھڑی ہوں چل نہ نکل یہاں سے بھابی چھانے کا راستہ پکڑو جو بھابی کہتی ہے بناو جا کر بھابی کی بات مانا کرو نا وہاں جو کہتی ہے تیرے فائدے کے لیے بولتی ہے تیری ماں کی جگہ ہے ماں ارے یہ سمجھے تو بات ہی نہیں سنتی ہے کتنا سمجھایا کتنا سکھاوں چخواتی ہے خانس ہائے اللہ درد زیادہ ہو رہا ہے تبا لاؤں ہاں لے آؤ تباہ تو وقت پکھا لیا کریں سونا رانی مجھے پانی لا کے دو جی بات جی اچھا رکھو تم کیا کرنے لگیوں ابھی میں روٹیاں بنانے لگیوں اچھا میرے لئے روٹی مد بنانا کیوں بھئی کھانا نہیں کھاؤگی بھو خرطار کرنے کا ارادہ ہے کیا اچھا نہیں تو رائٹنگ کر رہی ہو کیا نہیں بس دل نہیں چاہ رہا جی سلطان تم آگے میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی میرے انتظار میں یا اپنے برگر کے انتظار میں اچھا اسی لئے اس نے روٹی بنوانے سے منع کر دیا تھا بھائی جاگ رہے ہیں اگر سوئے نہیں ہے تو جا کر سلام کر لو ہاں ہاں جاگ رہے ہیں ویسے اس کیلئے برگر لائے تھے تو ہمارے لئے بھی لے آتے ابھی ایسا ہو سکتا ہے میں نے پوچھا نہ ہو یہ بھرمین سے پوچھا تھا میں نے کہہ رہی تھی بھاگی کسی کا جین ہی چاہ رہا ہے اچھا 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 ہاں تم بھائی سے ملو موہا دھولو میں کھانا لگواتی ہوں ہاں ٹھیک ہے بھاگی تو برگر کھانے کا ہمارا جی نہیں چاہ رہا کیا وہ میں نے سوچا سب کے لئے کچھ نہ کچھ لاتے ہی رہتے ہیں اور میں نے تو پہلی دفعہ فرمائش کی تھی نا اور بیسے بھی گھر میں کھانا بنا ہوا تھا اب وہ ایسے ہی ضائع جاتا اس لئے میں نے تو تھوڑی سی بچت کر با دی نا بچت 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 میکنے کی اس طریق کر دی ہیں کہا جانے کی اس طریق کر رہا ہے اب بار سننے رات میں نا دیر مت کرئے گا جلدی گھر آ جائے گا ہم دونوں کا کوئلے پہ رہا ٹر لگتا ہے اے کیا لگ رہا ہوں میں کیا لگ رہا ہوں تم لوگ کی ذمہ داریوں اور حالات نے مکس سے پہلے ہی داڑھی سفید کر دیا بال سفید ہو رہے ہیں سوچ رہے ہوں بال رنگوں بابا بال رنگیں گے شب سمیشنے کیا بات ہے لوگ کیا بال نہیں رنگتے کہ ہمیں کانٹے دکے ہم بال نہیں رنگ سکتے اور دو بیٹا کان کھول کے باہر سنگ میری یہ لڑکیوں کو نے تھٹھے اور ہسی اچھی نہیں لگتی زبان داتوں کے اندر رکھا کر وہ کپڑے پڑیوں میں دونے والے جلدی سے دو اور میرے جوتے بھی بالش کر دو جے با بیٹا کیا مسئلہ ہے تیرے ساتھ بات سنتی نہیں اور چل پڑتی ہے اب مہانے کے لئے گرم پانی رکھ دیں اور کچھ کافی کیا مہانے کے لئے گیرم پانی رکھ دیں موسیقی سنو ایک بات تو بتاؤ یہ سلطان کی کمائی کتنی ہے سارے پیسے باجی اور رفیق بھائی کو دے دیتا ہے نا دیکھو سچ سچ بتا نا پتا نہیں مجھے نہیں پتا میں سچ کہہ رہی ہوں میں نہیں جانتی کچھ پیسے تو خود بھی رکھتا ہوگا بتا نہیں چلو جاؤ یہاں سے போ کیا موسیقی کچھ پیسے تو خود بھی رکھتا ہے کسی کے علماری اس کی غیر حاضری میں کھولنا اس کی چیزیں ویزیں دیکھنا اچھی بات نہیں ہے پرمین بڑی غلط بات ہے اس میں غلط کیا ہے باچی یہ تو میرا حق ہے حق کر کیا رہی ہو تم کچھ نہیں بس یوں ہی لیکن تم یہاں کیا کر رہی ہو باچی میں یہ گھر میرا ہے شہناز کا کئی بھی آ جا سکتی ہے اور تمہارا پوچھنا بنتا نہیں ہے میری بہن سمجھے باچی میں تو بس ویسے ہی بیسے میں سوچ رہی تھی یہ کمرا تھوڑا چھوٹا نہیں ہے مجھے لگتا ہے نا کہ تمہارے لینے کے کابل نہیں ہے چل میری بہا کچھا کچھا کمرے کی صفائی ہو گئی یوں مجھے لوق کرنے بند کرنے کمرا شاہ بند نکل چھوٹا ہے کس چکر میں اتنی تیاریاں ہو رہی ہیں خیر تو ہے کیوں میں تیار نہیں ہو سکتی کیا کہیں جا رہی ہیں کیا سہیلی کی شادی ہے وہاں جا رہی ہیں پھر تو باپسی پہ تو دیر سے ہی آئیں گے ہاں لگتا ہے دیر ہو جائے گی پھر دوس بڑی پکی سہیلی ہے میری ہاں آئے آئے ارے کتنی بار کہاں ہے کہ اتنا تیار نہ گوا کرو نظر لگ جائے گی لو سہیلی کی شادی ہے خوڑا بہت تیار ہونا تو بنتا ہے ہاں ہاں یہ بات تو ہے پھر تو مجبوری ہے پیسے اکیلی نہ جانا ہے نہیں جا جی سکار وہ چھوڑ کر آئے گا آچھا ایدھر لائے واہ نظر نہ لگ ہے تجھے نہیں لگ جا مذک ہے بڑی ججری ہے چاہیسا وہ رانی کو بول کے گلاس فانی کا لا دے ہاں صحیح ہے چاہ رانی رانی اپنے بھائی کو ایک گلاس فانی تو دے دے جی لائے بڑی جسیہ بڑی جسیہ لہا ہوتا نا 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 کیا وقت نہیں 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 صرف اللہ پروان ملان یوں اوہم تکواتم اٹھلی جلالا ہے اوہم 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 جا جی جا جی کیا یہ بھیلا ہے سارا فرش ابھی گٹ جاتا میں لگ جاتی صحیح نہیں ہو رہا ہے کون کر رہا ہے صفائی جیسے اوہم جا جیسے جا دک студین جا دک جا دک جا دک موسیقی 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 تیر ہو رہی ہے چلنا ہے یا ابھی وقت اور ضائع کرنا ہے یہاں موسیقی 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 آجا آجا اندر آجا فردوس فردوس یہ ہے تیرا نیا گر وہ اس گھر کی ملکہ ہے کھڑے کھڑے موگیاں دیکھ رہے ہو بھی نائی اور پیاری امی کو سلام کرو پا آہاں فردوس جی آئیے میں آپ کا کمرہ دکھاؤں بیٹا وہ جو گرمہ گرم کھانے تم نے بنایا ہے اور آپ پھورا میرے کمرے میں لیا ہے آہاں ادھر تشریف لائیے اب کیا ہوگا باجی یہ ہماری سوتیلی امی ہے نا کیا یہ گھر بھی ہمارے نہیں رہ گا اب ہم کہا جائیں گے باجی اب تم اس گھر کی ملکہ بیٹا ہو تم نے سمانلا اس گھر کو آو آو کھڑی کی بھو دشریف لاؤ بیٹھو اس نباس میں کیا لگ رہی ہو تم کیا لگ رہی ہو کیا مط اس شعفق تو پورے کا پورا ترے عشق میں گرفتار ہو چکا ہے بلکہ یوں سمجھ ہمارا غلام ہو چکا ہے کیا با کیا ہوا کچھ چاہیے اب یہ ٹھیک ہے تمہاری پیاس لگ رہی ہے نہیں نہیں پیاس نہیں لگیا پس تھوڑا دل خبرا رہا ہے سونیا سونیا جی ابا بیٹھ اپنی نہیں اور پیاری امی کے لیے ایک گرم گرم دودھ کے گلاس لے کر آؤ ہاں میرا نا دل سے آتا کھبرا آنے لگا ہے گرم گرم دودھ کا گلاس لے کر آؤں جلدی سے بیٹھا پیر کی طرح جار گولی کی طرح باپس آؤں جلدی جا جی ہاں باچی کیا آپ کی پریشان ہے پریشان نہیں تو پریشان تو نہیں ہاں تم سوڑا 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 سوڑ جانا ہے نا ٹیس بھی ہے نا تمہارا میں نے س میں نے سنیا ہے سوٹینیا میں بلکل اچھی نہیں ہوتی چھ بہار ٹڑڑ لگ رہا ہے اے شیزاد نہیں 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 دھرتے نہیں ہیں دھرتے نہیں ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں نا ہم ہم دونوں ساتھ ہے نا کچھ بھی نہیں ہوگا ہم ٹڑڑڑا نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا چلو 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 آجا سوڑا سوڑا سی آجا چلو 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 یہ ساکھ بھل ہے چلو 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 مجھے رانی کہاں مر گئی ہے جلدی کرنا ہاتھوں میں جان نہیں ہے تیرے تیرا بھائی رفیک وہاں بھوکا بیٹھا ہے لاشتے کے انتظار میں پھر دوا بھی دینی ہے مجھے اور جلدی کرنا رانی یہ دیر اتنے سے ناشتہ بنانے میں کتنی دیر لگتی ہے یہ کیا ہے اتنی کالی چاہے پتہ بھی ہے کہ میں اور رفیک دودھ پتی چاہے پیتے جا جلدی دودھ پتی بنا کے لائے یہ کیا لے کر آئی ہے تماغ فراب کرکے لگ دیئے صبح صبح ماشاءاللہ خیر ہو اٹھ گئی ہے مہارانی ہاں نین پوری ہو گئی جی ایسے شرم نہیں آتی پتہ بھی ہے تیرا بھائی رفیق بیمار ہے صبح سے رات تک مجھ اس کی تیمارداری کرنی ہوتی ہے دوا دینی ہوتی ہے لیکن میری بہن میری بہن مدد نہیں کرائے گی کبھی جتنا وقت تُو نے اپنے اس بناو سے گھار میں لگایا ہے نا اتنے میں تُو میری مدد کرا سکتی تھی رفیق بھائی کے لئے ناشتہ بنا سکتی تھی نہ میں بناو ناشتہ نہ میں یہاں کام کرنے آئی ہوں نہ ہی تُو آرام کر رہے آئی ہے پا جی تم نے تُو نے میرا سبح سبح موڑی خدا کر رکھ دیا ہے اے 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 مہ کیا بات ہے بھائی سبح سبح اتنا شور کچھ نہیں بتاؤ نا دیکھو اس کی پساج تو دیکھو اس یہ کرے گی بھائی کام بھائی مہ کیا بات ہے موڑ کیوں اتنا بگڑا ہوا ہے موڑ میرا میں یہاں کسی کو کچھ کہ سکتی ہوں یہ رانی نے کچھ کہے بتمیز ہی کیا اس نے تمہارے ساتھ نہیں ستان کسی نے کچھ نہیں کہا میری یہاں سنتا ہی کون ہے کسی کا مو بنا رہتا ہے تو کسی کا موڑ خراب ہے میری وقت ہی کیا ہے میں تو بس اس گھر میں سب کی خدمت کے لئے ہوں یہ تمہارے بھائی کا ناشتہ بھائی 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 بھولو نا کیا ہوا ہے صویر صویر اپنا موڑ خراب کر لیا ٹھیک ہے میں نہیں موڑ خراب کر لیا میں یہ گلجی ہوں گی ان سے جو تم سے یہ امیت نہیں نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے تمہیں پریشان دیکھ کر میں بے چین ہو رہا ہوں تمہارا بولو نا کیا ہوا ہے کوئی ایک پریشانی ہو تو بولوں شہر بیمار توسروں کا رحم و کرم پر پڑی ہو دیباسو میرے ساتھ تو جو بھی ہو قم ہے جیاسا کیوں کہہ رہی ہیں میرے ہوتے ہون ایسی بات کروں گی میں تو تو شرم سے مر جاؤں گا گانے تو سوطان تب تک ہمارا بوچ اٹھاؤ گے نی ت강 جاؤ گا موسیقی سکول جانے کی تیاری ہو رہی ہے جی مڑا فال تو بیسا شوقت کے باس ہم دونوں کا نارسہ بنایا ہے وہ اببہ گرم گرم کھاتے ہیں چلو شہزاد دیر ہو رہی ہے سونیا شہزاد بیٹا ماں کو سلام کیا ان دونوں کی شکلوں سے ہی لگ رہا ہے انہیں میرا آنا اچھا نہیں لگا چاہی رہی ہے پھر دوس اببہ ہمیں دیر ہو رہی ہے شہزاد کو بھی شکل سے بہر ہو جائے گی ہم نے غلط ہے ٹھیک ہے سلو شہزاد اللہ حافظ اببہ کیا لے گے ناشتر پائے کھلا دیجئے اور ساتھ میں نا بلکہ تل والے نا کلچا اور تل وادن تل والا کلچا تھوڑا سا علوہ بھی ہاں اور ہاں گرمہ گرم پتھان والی چائے پپا کھا میلا ہے سکول موسیقی 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 آخری سانس بھی نام تیرا مجھ کو دے جاتی ہے موسیقی 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 میرے ساتھ تو جو بھی ہو کم ہے او بھائی جلدی دے لسی یار کب سے بیٹا باب شکر ہے خدا کا یار مل گئی او یہ دے بھائی ٹھیکے دار یہ دے لسی چھنی چھال لسی پیو تو دعا دو پہلوان کو پیو پیو یہ پیسے چاہے گے او دھار او دھار لی آتھا را بھول گئے میں وہی لڑکی ہوں وہ دوائی لے کر دیتی تم میں میرے بھائی کو بہت پیس بخار تھا تم نے مدد کی تھی یہ رکھ لو پیسے تمہاری بہت بہت مہربان بہت شکر بہت شکر پہ... پہ... پہچی میں سب اداسو طبیعت خراب ہے چلی جا یہاں سے اے امی جا کچھ تو دو نا تیرے پکڑ لے تجھے کس نے کہا یہ چاہیے تو کیا چاہیے پر تجھے یہ جیپ تمہاری ہے نا ہاں میری جیپ ہے تو کیا کروں یہ جیپ اٹھا کے تجھے دے دوں ابھی اتنا رہیس نیو ہوں کہ اپنی جیپ باٹتا پیروں گا چلی جائے ہاں سے پوری بات تو سن لو میں کہہ رہی تھی کہنا مجھے جیپ کی سیر کرا دو میں تجھے سیر کرا ہوں گا دماغ تو نہیں خراب ہوگی تیرے دیکھو صاحب میں نا کبھی ایسی جیپ پہ بیٹھی نہیں اٹھا دو ایک دفعہ دیکھ یہ پیسے پکڑنے تو پکڑ لے بنا جیپ میں ڈال لوں گا میں اچھا ٹھیک ہے ویسے زیادہ نہ مغرور نہ بن جس رب نے تجھے یہ جیپ دیے وہ واپس بھی لے سکتا ہے دنیا میں اس سے بڑا کوئی گناہ اور ہے ہی نہیں کہ میں نے تجھے جیپ میں سہر نہیں کرائی دیکھ بول رہا ہوں چلی جائے یہاں سے دماغ نہیں خراب کر برای آشک پروین پروین کہاں ہاں کیا ہوا سن وہ اچھی سی چائے بنا کر نا بیٹھک میں لیا رفیق کے بڑے خاص دوست آئے ہیں تب بھی تم اتنا جل ملا رہی ہو خیر رانی کو بول دو نا بلکہ میں بول دے آرہ نہیں 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 رانی کو نا بولنا وہ تو ہر کام خراب کر دیتی ہے اور تیرے ہاتھ میں جو ذائقہ ہے نا وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے چائے بنا کر اچھی سی ٹریسر جا کر بیٹھک میں لے آنا ہاں رفیق کے دوست آئے میں میری بہن نہیں ہے ٹھیک ہے جا گھر پر اکیلے راج کرنے کے خواب دیکھنے لگی ہے بروین بی بی پر پروین تیری بڑی بہن کی سوچ تجھ سے کہیں آگے ہے تجھے اندازہ ہی نہیں ہے تیرے ساتھ ہونے کے حوالہ ہے موسیقی